چھ ہزار بنتی ہیں وہ مقررات کو نکال دیں تو تین ہزار کے قریب یہ تین ہزار کیا ہیں جو میٹیریل امام بخاری اللہ الرحمہ کے پاس آیا ان میں سے انہوں نے اپنے قیاس کے متعقی یہ سمجھا کہ یہ ہو سکتی ہیں رسول اللہ کی اور وہ انہوں نے جمع کر دی تو یہ تو قیاس ہے امام بخاری کا نہ کہ حضور کے ارشادات یقینی طور پر تو امام بخاری کے قیاس پر ایمان لانے کے لیے تو مسلمان مکلف نہیں کہ انہوں نے جس کو کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے کہ آمد تک کے لیے ہم آنکھ بند کر کے کہیں کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے امام بخاری نے لکھ دیا انہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ پانچ لاکھ چورانویں ہزار جو ہیں یا ستانویں ہزار ان کو مسترد کر دیں اگر وہ رسول اللہ کے اقوال تھے اگر وہ اپنے قیاس اندازے یا کسی میار کے مطابق اتنوں کو مسترد کر دیتے تھے تو اگر آج ایک شخص ان تین ہزار میں سے کسی ایک کے مطلق دیکھتا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف ہے حضور کی عزبت اور کردار کے خلاف ہے اور وہ اس سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے سیدھان امان جب تک یہ آپ کے ہاں کی ذہنیت اور میار و عقیدہ نہیں بدلے گا آپ ان تواہم پرسکیوں سے نہیں نکل سکیں گے اور پھر انہی میں یہ بھی ہے کہ جب یہ نشان دہی کی حضرت ابن مسعود نے یا دوسرے صحابی جو ساتھ گئے تھے تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ آگ جلنے کے بعد جو کچھ باقی رہتا ہے کوئلے کچھ راک یا یہ چیزیں یا یہ شامیانوں کی کچھ کناتوں کی چیزیں کچھ کھانے کی چیزیں وہ وہاں پڑی ہوئی تھی جہاں سے بھی کچھ کاروان جاتا ہے پیچھے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں کہ وہ بھی وہاں پڑی ہوئی تھی اب یہ بھی نہیں ان کی تعداد کے متعلق ساتھ یا نو سے شروع ہوتی ہے بارہ آزار تک پہنچتی ہے تو یہ عزیزان من یہ وہی آبادی تھی سہران وردیوں کی عربوں کے ہاں عدب کے اندر ان کے لغات کے اندر ان کے حماسہ کے اندر ان کی شاعری کے اندر جن ان معنی کے اندر آتا ہے سہران وردوں کے لئے وہ استعمال کرتے تھے ان لفظوں تو آئی اب اس آیت کی طرف کہ ان سہران ورد عبادیوں میں سے ایک گروہ حضور کی طرف آیا اور اس نے آکے قرآن کو سنا سنا فَلَمَّا حَذَرُهُ قَالُوا أَن سِتُو تو جب وہ یہاں آئے وہ قرآن سن رہے تھے تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بی 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 خاموش رہو خاموش رہو وہ نظر آتا ہے نا کہ وہ دہاتی سے لوگ تھے باہر کے لوگ تھے ان آدابِ معفل سے بھی واقف نہیں تھے تو قرآن یوں بتا رہا ہے وہ کہتے تھے وہ چھپ کر کے سنو کیا کہا جا رہا ہے فَلَمَّا عُدِعَا وَاللَّوِ الٰى قَوْمِهِمْ مُنْزِرِينَ جب وہ بات ختم ہوئی قرآن سننے کی تو فار واپس گئے وہ اپنی قوم کی طرف وہاں جا کے ان کو اگاہ کیا قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا کِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى یہ کتاب ہے جو واقعی حق کی طرف اور سیدھے راستی کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ سن کے گئے جا کر اپنی قوم سے وہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگو یہ جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی دعوت پر لبیق کہو وَآمِنُوا بِهِ ایمان لَو يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَجُجْرِكُمْ مِنْ عَضَابٍ عَلِيمٍ وہ حفاظت دے گا پروائیڈ کرے گا چوکش تمہاری گتاہیوں کی وجہ سے نقصان والی چیزیں آ رہی ہیں ایک عظیم تباہی سے تم کو بچا لے گا وَمَا لَا يُجِبْ دَائِ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُوجِزٍ فِي الْعَرْدِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا یہ اس جن کی گفتگو ہے تلقین ہے واضح ہے ان لوگوں سے جا کے وہ کہہ رہا ہے یہ یا کہہ رہے ہیں جو یہاں سے وہ گئے تھے یہ سن کے کہ جو بھی اس اللہ کی طرف دعوت کرنے والے کو کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ لے گا اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا اور پھر جب اس کی خلاف ورزی کرنے سے جو تباہی آئے گی وہ اس سے مدافعت کے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائے گا خلائے کا فی ضلال مبین کھلی بھی گمراہی کی اندر رہا ہو یہ ہے جی وہ جن جنہوں نے آ کے قرآن کو سنا اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے وہاں جا کے انہوں نے یہ تبلیغ کی وہ ایمان لائے انہوں نے اس کو حق تسلیم کیا یہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے ان کے متعلق اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ باتیں یہ چمٹ جانے والے جنوں کے متعلق ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں بھی جن کا لفظ آیا ہے ہمارے ہاں بھی جن کا لفظ بولا جاتا ہے اس لئے صاحب قرآن میں جن آ گیا ہے قرآن کی عادت دیتا ہے کہ جن ہوتے ہیں بہار ہاں اب قرآن پھر اپنی بات پہ آ گیا شروع سے وہ یہ کہتا آیا تھا کہ مقافات عمل برحق یاد رکھو جو بھی ان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے فرد ہو یا قوم وہ تباہی سے نہیں بائی سکتے اور اگلی بات وہ جو قرآن کا ایمان اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کی گرفت نہیں ہوتی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا تو زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی زندگی مسلسل آگے بھی چلتی ہے اور اسی پہ ان کو اعتراض تھا بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ پہلوں کی باتیں ہیں اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اگر ایسا ہی آئے تو اس سے کہو کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے واپس لائے وہ یہ اعتراض کرتے تھے یہی بات تھی شروع سے چلی آرہی تو یہاں پھر اس کو دور آیا یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ خدا کے جس نے عرض و سماوات کو پیدا کیا اور اسے پیدا کرنے کے بعد پھر وہ تھک نہیں گیا کہ کچھ اور پیدا نہ کر سکے کیا بات ہے قرآن ایک ایک لفظ میں مذاہبِ باطلہ کے ایک ایک باطل عقیدہ کی تردید کرتا جاتا ہے تورات میں ہے یہ کہ خدا نے چھے دن میں اس گائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد تھک گیا ساتھوں دن اس کا آرام کا دن ہے یہ جو آپ چھٹی مناتے ہیں ہفتے کے بعد سیبت وہ ان کے ہاں سیڈڈے تھا سبت جت کو وہ کہتے تھے سبت کے دن ان کے ہاں کاروبار بلکل ناجائز تھا کیونکہ وہ کہتے تھے جب خدا سو رہا ہے تو ہم کیسے کاروبار کر سکتے ہیں وہ چھٹی اس لیے خدا کے سونے کی بنابے مل گئی تھی انسانوں کو حالانکہ یہ رو راستو سوتے ہیں اور وہ کہتا ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی تھی تو وہ جو چھٹی تھی ان کے ہاں کی ان کے ہاں وہ چھٹی ہوئی عیسائیوں نے جب یہودیوں کے خلاف محاذ قائم کیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کو خدا کے بیٹے کو سلیپ پہ چڑھا دیا ہے یہودیوں کے خلاف بے حد سخت نفرت دشمنتی عیسائیت کی انہوں نے یہودیوں کے ہر شہائر کی خلاف برزی کی یہ خط نہ کراتے ہیں ہم خط نہ نہیں کرائیں گے یہ سور کو حرام سمجھ دیں ہم سور کھائیں گے یہ ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں ہم اتوار کی چھٹی کریں گے ہم نے کہا ہم جنہ کی چھٹی کریں گے یہ جمعہ دی کرنے لگ گیا تپیر یہ اور تماشا ہے بات جنہ کی آگئی تو پھر یہی زمن میں قرآن کریم میں خود یہ موجود ہے جنہ کے متعلق کہ جب اس اجتماع کے لیے آواز دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے ادھر آ جائے کرو تو اس سے پہلے کاروبار کی سنت تو قرآن نے خود دے دی تو وہ چھٹی نہیں جب نماز ختم ہو جائے کرے تو پھر جاؤ کاروبار کی یہ کرو الرغم قرآن کے خلاف ہے یہ کاروبار بند کرنا کاروبار بعد میں بھی بند کرنا قرآن کی خائف کی متعلق بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ تورات میں ہے کہ خدا چھٹے ساتھویں دن پھر تھک گیا سو گیا قرآن جاتے جاتے ایک بات کہہ جاتا ہے کہ قائنات اس نے تخلیق کی انسان پیدا کی ہے تو تھک نہیں گیا اس کے بعد کہ پھر ان انسانوں کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے کیا بات ہے اس کے انداز کی ساتھ چلتے چلتے ایک ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے اہم عقائب باطل ہیں ان کی تردید کر دیتی ہے بات اِنَّهُ وَلَا كُلِّ شَهْن قَدِير وَيَوْمَا يُعْرَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ میں دو چار منٹ زیادہ لے لوں گا دو تین آیتیں باقی رہ گئی ہیں علیسہ حاضر بالحق تباہی جب سامنے آ جائے گی ان سے تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو تم سے کہا جائے گا کہ تمہاری تعذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی سچا ہے یا نہیں وہ دعویٰ ہمارا پکاریں گے کہ ہاں سچ ہے سا ہے خدا شاہد ہے کہ وہ بات بلکل سچ ہو کر نکلی جو ہمارے سامنے آئے وَقَالَ فَضُوكُ الْعَزَابَ بِبَاقُنْ تُمْ تَقْفَرُونَ تاہا کہ اب پھر اس معذر سے کچھ فائدہ نہیں سلاب آ گیا اب نہیں پہلے بند بنا لیتے ہیں تو بت جاتے اس کے آ جانے کے بعد تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا اس سے کدھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہی بات کی اتنی مخالفت یہ کر رہے ہیں تان و تشنیق نشتر ہیں جو چب ہو رہے ہیں فَصْبِرْ تَمَا صَبَرَ عُلُوْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسْلِ کوئی بات نہیں آپ ہی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے رسول پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے جس نے بھی حق کی بات کی ہے دنیا میں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے استقامت سے جمع رہو سبر کے معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ سبر کر بچڑا ہو کچھ ہو نہیں سکتا تھے کی کرنا ہویا ہوتا سبر دے سوا چاہرہ ہی کوئی نہیں ہوتا انتہائی بیچارگی کے لیے یہ لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے خدا تلقین رسول سے کر رہا ہے کہ انبیاء نے بھی ایسے سبر کے معنی ہوتا ہے استقامت سے جم کے کھڑے رہنا کسی بات پہ پاؤں میں لغزش نہ آ جائے یہ ہوتا چلا آیا ہے تمہارے ساتھ نئی بات نہیں ہے انبیاء اکرام نے انبیاء علو العظم ان کو کہا گیا ہے صاحب عظیمت تھے وہ انہوں نے بھی ایسے مقام پہ استقامت دکھائی تھی وَلَا تَسْتَاجِ اللَّهُمْ اس کے لیے جلدی نہ کرو کہ وہ جلدی سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا وہ تو ہمارے قانون کے مطابق آتا ہے پھول بھی ایک وقت لیتے ہیں پھولنے کے لیے کانٹے بھی چُبنے کے لیے ایک وقت لیتے ہیں جلدی نے اس میں ہوا کرتی فَلَا تَسْتَاجِ اللَّهُمْ اب تو نظر آتا ہے کہ بڑا لمبا وقفہ پڑ گیا صاحب آتا کہ انہی عذاب جب عذاب آ جائے گا تو ان کو نظر آئے گا کہ صاحب ہم تو یوں ہی شاید ایک گھڑی آدھی گھڑی زندہ رہے وہ جھڑ سے آگیا مزیبت کے وقت جب یہ آتا ہے تو نظری یوں آتا ہے بلاغن کیا بات ہے آخری آیت کے آخری الفاظ ہے پہنچا دیا گیا جو کچھ پہنچانا تھا یحلکو فَحَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تباہ ہوتی ہیں قومیں لیکن صرف وہ جو صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستوں پر پڑ جاتی ہے سورہ حال آقاف آج ختم ہو گئے عزیزہ نمان آئندہ ہم سورة اگلی سورت ہے سورہ محمد سنتالیسویں سورت اس سے درس کا آغاز کریں گے ربنا تقبل منہ انہا کان تسلیم علیم شکریہ مل ہونے سے بات جاتا ہے میں اب آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں وہ میرے غم میں شرکت کے لئے تشریف بھی لائے اس کے بعد بھی آئیں گے اگر میں خود ان سے مل کے نہیں بات کر سکا تو مجھے قابل معذر سمجھیں کہ میری قفیت ایسی نہیں تھی حادثہ میرے لئے نہ قابل بردائی تھا اس عمر میں اس قسم کا جواز سال بیٹا جس نے سنبھال رکھا تھا پورے گھر کو میری دیکھ بھار بھی ہوئی کیا گرتا تھا اور اس کا بدل نہیں ہے اس وقت ہمارے ہاں کوئی اب آپ کا شکریہ میں دوبارہ معذرت کہتا ہوں کہ میں ان دوستوں سے خود نہیں ملا تھا شکریہ